السلام علیکم منشاہ اللہ خان میرا نام ہے اور میں ہوں ہومیو لبر ہومیوپیتھک کی دعاوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ان کے سردرد کے حوالے سے ہومیوپیتھک میں اگر سردرد کی پہچان ہو جائے تو پھر جسم میں بیماری خواہ اس کا نام کوئی بھی ہو اللہ کے فضل سے آرام آ جاتا ہے آج کی ہماری دعا کا نام ہے ٹیوبرکولینیو یہ سل کی دعا ہے سل کو ٹی بی یا تپدک بھی کہتے ہیں سل کے مریض عموماً سر میں شدید درد کے دوروں اور سینے کی اندرونی زخموں کی تاب نہ لاکر پاگل ہو جاتے ہیں سل کے پاگلپن میں تشدد کا رجحان پایا جاتا ہے ایلوپیشیا یعنی سر میں گولگو دائروں سے جڑوں سمیت گچھوں کی صورت میں بال اتریں تو ٹیوبرکولینیوم دعا ہوگی یہ بیماری ایلوپیشیا بھی سل کی وجہ سے ہوتی ہے ملیریا بخار میں عموماً سردرد ہوتا ہے جس کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے تبدک کی علامتیں رکھنے والا مریض جس میں ملیریا نے گہرے اثرات چھوڑے ہوں اس کے سردرد میں بھی یہ دعا کام آتی ہے بچوں کے بڑھتے چلے جانے والے سر کی بیماری جسے ہائیڈرو کیفلس کہتے ہیں جب بلمسل دعائیں کام نہ کریں تو ٹیوبرکولینیوم انچی طاقت میں رد عمل پیدا کر دیتی ہے جو عام دعاوں کو دکھانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں دکھاتی توفان سے قبل حرکت سے کھڑا ہونے سے صبح صغیرے تکالیف بڑھتی ہیں کھلی ہوا اور آرام کرنے سے تکالیف کام ہوتی ہیں اس کی طاقت جو استعمال کرنی ہے وہ دو سو سے تیس یعنی کہ تیس سے دو سو تک اس میں ایک نوٹ ہے امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کینٹ بہت مشہور ڈاکٹر ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی شخص کو ٹیوبرکولینیوم کی دو سو طاقت کی دو خوراکیں ایک ہفتے کے وقفے سے ایک ہزار طاقت کی دو خوراکیں پندرہ دن کے وقفے سے دس ہزار طاقت کی دو خوراکیں ایک ماہ کے وقفے سے پچاس ہزار کی دو خوراکیں تین ماہ کے وقفے سے اور ایک لاکھ طاقت کی دو خوراکیں چھ ماہ کے وقفے سے دی جائیں تو اس شخص کو کبھی سل نہیں ہوگی چاہے وہ سل کے مریضوں میں اٹھے بیٹھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ